پاکستان میں بنائی نظر کی کمزوری کی اگر اوورال شرح دیکھی جائے تو تقریباً وہ دھائی کروڑ افراد جو ہیں اس وقت نظر کی کمزوری سے شکار ہیں اور اگر وہ پاکستان میں کوپوری دنیا سے کمپیر کیا جائے تو پاکستان میں اس کا ساتھوہ نمبر ہے جو کہ ایک الاروی سیٹویشن ہے آج ہر جو ٹاپک ہے جس کے ہم بسلس کر رہے ہیں وہ ہے ہمارے بنائی کی فرابی اندھے پن کی وجوہات اس میں سب سے بنیادی وجوہات جو شامل ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ کامل موتیاں سفید موتیاں گسند کے لاتے ہیں جہاں ترمبریز ہمارے پاس نظر کی کمزوری کے حوالے سے جو آتے ہیں جس کا بہت آسانی سے لیزر کے ذریعہ آج کامل آپ نشن ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو اس کی بیماری جو ہمارے اندھے پن کی بیماری کے قوسز ہیں اس میں نظر کی کمزوری ہے جو کہ بہت زیادہ کامل ہے بہت زیادہ کامل ہے جس میں مریدوں کو چشمے کا نمبر لگتا ہے جو کی نظر ٹھیک ہو جاتی ہے اس میں مختلف بسم کی بائیوپیا ہائیپر میٹروپیا اسٹک بیڈیزم کے چیلے آگیاں اس کے علاوہ ایک اور بہت ایمورٹنٹ بیماری جو کہ ہمارے پاسی میں بہت زیادہ کامل ہے وہ ہے کالا پانی جس میں آنک کا دباؤ مڈھتا ہے وہ پیچھے کی رسوں کو کمزور کرتا ہے اور مریض مستقل ہم جہاں پانکا شکال ہو جاتا ہے یہ ایک ایسی بھی جسم کی واپسی ناممکن ہے کالاکوما ایک ایک ریورسیبل ڈیزیز ہے اس کیا اس کا بروقت علاج اور اس کی تشکیص ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اس کے علاوہ ڈرائی آئیز یعنی بہت زیادہ خوشک ہو جاتی ہیں آنک جس میں آنک کا سامنے کا پردہ بڑھا ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ڈائیبیٹک ریڈیوپیتی ہماری آجکل کے پیشنٹس آرے ہیں اس کے علاوہ ڈیزی ہی بلکتے ہی ہی شکر بہت زیادہ بڑھ را ہے شکر بھی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اس کی ویسے ہمارا پیچھے آنک کا پردہ جہاں نظر بنتی ہے وہ بہت زیادہ مچاسر ہو جاتا ہے پردہ 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 اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے اس کا بھی برمت علاج بہت زیادہ ضروری ہے کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ان کو شکر ہے نہیں ہے تو کہ پردہ کو پیچھا جاتا ہے کہ ان کو شکر ہے نہیں ہے یعنی ہمارے سامنے کا پردہ جس کو کورنیا کہتے ہیں اور اس کے اوپر صبح دھپے بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے نظر پیشنٹ کی مطاثر ہوتی ہے اس کا بھی برپر علاج ضروری ہے اس کا طاقت بہت ساری بیماریوں سے ہیں جس میں ٹریگوما کی بیماری بہت دادا امورڈنٹ ہے سامنے کا پردہ مدھم ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے مزر مطاثر ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ فریشر آنک کا کردرول کرنے کے لیے ہم نے بتایا گلوگوما کے حوالے سے گلوگوما دوبارہ پہ اس بات کو ہائلائٹ کر رہا ہوں کہ گلوگوما ایک ایسی ڈیزیز ہے جس میں جو نظر ختم ہو جاتی ہے دوبارہ واپس نہیں آتی ہے اس لئے اس کا برپر علاج آج کل بہت زیادہ اس کے ڈائیگنوزٹک پولز موجود ہیں او سٹی ہے پریشر چیک کیا جا سکتا ہے پریویٹری ہے یہ سب چیزیں گلوگوما کی ڈائیگنوزٹس کو آسان بنا رہے ہیں کیلوگوما کی ڈائیگنوزٹس بہت ضروری ہے بہت زیادہ ضروری ہے پہتیس سال چاریس سال کی عمر کے لوگوں کو اپنی آنکھ کا بشر چیک کرانا چاہیے نظر چیک کرانی چاہیے ان سب چیزوں سے اندھے پن بیماری سے بینائی کی کمزوری سے بچا جا سکتا ہے ویڈ سائیڈ دیکھ میں تعلیق آپ سے مبارتے ہو بینائی اللہ تعالیٰ کے طرف سے انسان کو دیا گئے ایک عظیم شام توفہ ہے جس کی حفاظت ہماری سے بینائی کی امراض ہم عمر پچاس سال کے عمر کے بعد ظاہر ہوتے ہیں لیکن یہ کسی بھی عمر میں ظاہر ہو سکتے ہیں بچوں میں بینائی کی امراض اور کی تعلیمی کا اپنیت کو متاثر کرتے ہیں جہازہ ہمیں چاہیے کہ ہم مطاعتلی سے ہم نے نظر کا مہینہ کروائے کمپیوٹر اور دیگر ڈیجیٹل گیجٹس کے بیجا استعمال کی وجہ سے آنکھوں کی کمزوری کے علاوہ اور دیگر آنکھوں کی خشکی، چوبن، جلن اور سرکی جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں آنکھوں کے والے سے یہی بات کرنی تھی کہ اگر سکریننگ پروگرام رکھے جائیں تو اس سے یہ ہے کہ بہت ساری آنکھوں کی بیماریوں کی بروقت تشکیش سے نظر کے ضائع انہیں کو بچایا جا سکتا ہے خاص طور پر جو کالا موتھی ہے جسے ہم گلاکوما کہتے ہیں انگریزی میں اور بچوں کی آنکھوں کے مسائل جو کہ ایمبلوپیا ہوتا ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے کی آنکھ کا نور کسی بھی وجہ سے کم ہو جاتا ہے ریفریکٹیو ایرل اس کی بھی وجہ ہو سکتے ہیں نور کی پتے کا مسئلہ اس کی وجہ ہو سکتا ہے تو یہ آنکھوں سے فیرم ہوتی ہے اس کی وجہ ہو سکتا ہے تو ان چیزوں کو بروقت سکریننگ کی جائے سرکی میں سکریننگ پروگرام رکھا جائیں تو کافی آتا کہ ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے اگر آپ کو آنکھوں میں کوئی پرابلم آ رہی ہے یا آنکھوں میں کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہے تو بروقت تشخیص کے لیے اور آنکھوں کا مستقل نقصان ہونے سے بچانے کے لیے آپ اپنے مولد سے فوراں راکھا کریں